دوستو اگر آپ کا خاتہ بینک آف برودا میں ہے تو آپ کے لیے ایک بہت ہی بری خبر ہے بینک آف برودا کے اوپر ربی آئی نے ایکشن لے لیا ہے اور کچھ یہاں پر سرویسز پر پابندی لگا دی ہے تو آپ لوگوں کو آج اس ویڈیو میں بتائیں گے ڈیٹیلز میں کیوں لگائی ہے ربی آئی نے روک اور آخر اس سے کتنا کچھ پروابط ہونے والا ہے پیسے کی لیندین ہو سکیں گے یا پھر نہیں انٹرینیٹ بینکنگ یو پی آئی یہ سب کام کرے گا یا پھر نہیں تو چلیے بینہ ڈیلے کیے ویڈیو کو اسٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پیدا ہے آپ لوگوں کو یہاں پر بتا دیں کہ آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ بینک آف برودا کی جو موبائل بینکنگ اپلیکیسن ہے بیو وی وارڈ جہاں پر آپ لوگن کر کے بینک آف برودا کے جتنے بھی موبائل بینکنگ کے سرویسز ہیں یا پھر میکسیمم سرویس جیسے یونو اس وی آئی آپ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کا استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے بینک آف برودا کا جو ہے بیو وی ورڈ اپلیکیسن ہے جہاں پر ریسٹریشن کر کے آپ ساری بینکنگ سبھدھاؤں کا لاب لے سکتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے روک لگا دیا گیا ہے ابھی فیلحال آر بی آئی کے طرف سے آپ کو بتا دیں کہ بیو وی ورڈ میں اب یہ لیمیٹیٹ چیزیں کیا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں تو دیکھئے انٹرنیٹ بینکنگ آپ کا پہلے کی طرح کام کرے گا پیسے کیلئے دن آپ کافی آسانی سے کر پاؤ گے یو پی آئی ٹانجیکشن بھی ہوں گی لیکن اگر آپ بیو وی ورڈ استعمال کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو دکت ہوگی بیو وی ورڈ میں آپ ریجسٹریشن نہیں کر پاؤ گے اور جو لوگ پہلے سے ریجسٹرڈ ہیں بیو وی ورڈ میں ان کے لیے کسی بھی طریقے کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے ایسا روڈ بی آئی نے کہا ہے بینک کو نردیس بھی دیا گیا ہے جو پہلے سے گراہک ہے ان کو کسی بھی طریقے کی دکت نہیں ہونی چاہیے لیکن جو نئے گراہک ہے ان کو جوڑنے سے منع کر دیا ہے یہاں پر فیلحال روک لگا دی گئی ہے کچھ چیزیں ہیں جو کہ یہاں پر روڈ میں خوچ بین کر رہی ہے آپ کے سیکریٹی پرپس سے جس کے وجہ سے یہ جو ہے فیلحال روک لگا دیا گیا آپ کو بتا دیں گی کچھ سال ڈیرے سال پہلے بھی پیٹیوم پیمنٹ بینک کے اوپر نئے گراہک جوڑنے سے روک لگا دیا تھا روڈ بی آئی نے لیکن اب تک اس روک کو ہٹایا نہیں گیا ہے مطلب ابھی آپ چاہے تو پیٹیوم پیمنٹ بینک میں خاتہ کھلوا ہی نہیں سکتے ہو تو اب یہاں پر دیکھنا ہوگا یہ جو پابندی بیو بی ورڈ کے ریسٹیشن پہ لگی ہے یا پھر نئے کسٹمر ایڈ کرنے پہ جو لگی ہے بیو بی ورڈ میں وہ کب تک ہٹتی ہے لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے چلے بیو بی ورڈ میں جو ہے جب آگ بھی آئی نے پابندی لگائی تو ایسے ان کے بینک کے اوپر کچھ خاص پروحاب پڑا نہیں بینک کے سیئر بازار میں مطلب لگ بھگی ایک پرسنٹ کی تیجی کے ساتھ ہی چلتے رہے اور کسی بھی طریقے کی اس کا مطلب ہے کہ اس سے زیادہ نقصان ہونے والا نہیں ہے اگر آپ کا بی ورڈ کام نہیں کر رہا ہے تو آپ انٹرنیٹ بینکنگ کا استعمال کر سکتے ہو باقی UPI ٹرانجیکشنز پیسے کی لیندین جمع نکاسی سب کچھ کر سکتے ہو تو ایک چھوٹی سی اپڈیٹ بینک آب برودہ کے طرف سے لیکن امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے اگر آپ بینک آب برودہ میں ریسٹیشن کرتے ہو اور ریسٹیشن نہیں ہو رہی ہے تو اس کا سیدھا مطلب سمجھ لیے کہ RBI کے اس روک کا پروہاو ہے اس اپلیکیشن پر اور اب نئے گرہاک جو ہے وہ نہیں ایڈ ہو سکتے ہیں فیلال جب تک اگلی آدیس نہیں آتی ہے لیکن جو پرانے گرہاک ہے وہ اب بھی لاغن کر کے بیو بیوالڈ کا مجھا لے سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ جو RBI کا نوڈیس ہے بینک آب برودہ کو لے کر اور وہ سمجھ میں آ چکا ہوگا اور ویڈیو بھی اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں دیجئے عزازت